کیا آگ کی آنکھوں کے نیچے اور اوپر ڈارک سوٹ کا ایشو ہو گیا ہے یعنی کہ سیاہ قسم کے ہلکے بننا شروع ہو گئے ہیں جو کہ دکھنے بھی بہت برے نظر آتی ہیں جب میں پیپرز دے رہی تھی تو اس طوران میری اپنی آنکھوں کے اوپر اور نیچے کی جانے براؤن کی رکھا پورا میری آئیز ہو چکی تھی تو میں نے کیا چیز یوز کی پیپرز ختم ہونے کے بعد آج میں آپ کے ساتھ پروپرلی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلی جی سٹارٹ کر لیتی ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک ساف سترہ سا باؤ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی کافی پاوڈر ٹھیک ہے کافی پاوڈر آپ لوگوں نے ایک چمچ ایڈ کرنا ہے کافی آپ چاہے تو جار فارم والی لے لیں چاہے تو وہ دوسری لے لیں ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں نے ایک چمچ کافی پاوڈر اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے کافی پاوڈر آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اور چاہے آپ کے پاس جار میں ہے چاہے وہ آپ کے پاس پیکٹ میں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایک چمچ کافی پاوڈر اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی روز وارٹر یعنی ارکے کلاب ارکے گلاب کی کونٹیٹی آپ لوگوں نے ہاف ٹیبر سپون کی قریب آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے یا پھر آپ فیو ڈروپس بھی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو مکس کرو گے نہ تو آپ نوٹس کرو گے جو کافی ہے وہ پھٹنے شروع ہو گئی ہے اور تھوڑی سی داندار ہو گئی ہے لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے مسلسل مکس کرتے جانا ہے جب آپ مکس کرتے جائیں گے تو جو ہماری کافی ہے وہ کمپلیٹلی اس پیک اندر ڈیزولف ہو جائے گی پھر آگے چل کے ہم اور چیزیں ایڈ کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم نے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے دوستو کافی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بہترین ہے آنکھوں کے آگے پیچھے ہلکوں کو دور کرنے کے لیے کافی میں کچھ ایسے نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ ہلکوں کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہیں پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی ایلویرا جیل تو ایلویرا جیل آپ نے بازار والی یوز کرنی ہے کیونکہ ہم اس ریمیڈی کو سٹور کر کے رکھنے والے ہیں تو ہم اس کے اندر ایک چمچ کے قریب ایلویرا جیل ایڈ کریں گے ایلویرا جیل ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم نے مکسنگ کرنی ہے اور بہت ہی اچھے ہوئے میں مکسنگ کرنی ہے اگر آپ سے کافی اچھے سے مکس نہ ہوئی تو یہ پیک اچھے سے نہیں بنے گا اس لیے آپ لوگوں نے کافی پر پوری توجہ دینی ہے جب وہ اچھے دیکھے سے مکس ہو جائے then آپ لوگوں نے ایک چمچ اس کے اندر ایلویرا جیل ایڈ کرنی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں کیسٹر روائل تو یہاں پہ ارنڈی کا تیل میں یہاں پہ فیوڈ روپس لوں گی تقریبا ہاف ٹیبل سپون کے قریب بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں تقریبا ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس کے ایڈ کر لیا ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک اور آئل یوز کرنے والے ہیں اور وہ ہے جی آلمانڈ آئل یعنی کہ بادام کا تیل دوستو یہ دونوں آئل بہت زیادہ بیسٹ ہیں آنکھوں کے آگے بیچے حلکوں کو دور کرنے کے لیے ہماری جو بلیک سکن ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے بادام کا تیل بھی تقریبا فیوڈ روپس لے لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں جی ویٹیمین ایڈ کی کیپسول تو کیپسول یہاں پہ میں نے ایک لیا ہے اور آپ کے پاس اگر آئل ہے تو آپ فیوڈ روپس آئل کی ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس یہ والے آپ کے پاس کیپسول ہیں تو آپ کیپسول ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کے در سے آپ نے آئل نکالنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکسنگ کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے مکس کر لی دینا آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپلائی کر لینا ہے اپنی آئیس کے اوپر اپنی آئیس کے نچلے ایریے پہ جہاں پہ آپ کو ڈارک سرکل کا ایشو ہے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے اور رات میں آپ نے کرنا ہے اور آور نائٹ اس کو لگا کے چھوڑ دینا ہے اور صبح اٹھ کے آپ نے اپنے چہرے کو جیسے آپ واش کرتی ہیں ویسے کرنا ہے آپ دیکھ رہی ہوں کہ یہ لیکوڈی فارم ہے لیکن جب آپ اس کو اپلائی کریں گے نا تو یہ بالکل آئل کی طرح ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر آئل ایڈ کی ہے تو یہ پتلا ہو گیا ہے لیکن جب آپ آئیس پر اپلائی کریں گے تو ایسی لی آپ کی آئیس پر اپلائی بھی ہوگا اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے اور کم سے کم ایک منٹ مساج کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ آپ کی آئیس کی اوپر اور نیچے اچھے سے لگ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے ایک کنٹینر میں سیف کر لینا ہے اور اسی آپ دو سے تین ہفتے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں بالکل بھی یہ ویسٹ نہیں ہوگا ایلو ایلی جیل آپ لوگوں نے بازار والی آئیڈ کرنی ہے گھر والی نہیں آئیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے جس کو میں نے رائیڈی کر لیا ہے اور اس کو آپ نے رات میں اپلائی کرنا ہے مساج کرنا ہے ایون آپ بچوں کو بھی یوز کروائیں کیونکہ بچوں کی آنکھوں کے اوپر اور نیچے کی جانب بہت زیادہ ہلکے پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں براؤن سی آئیز ہو جاتی ہیں بلکل تو آپ ان کے آئیز کے اوپر اور نیچے اچھے سے مساج کریں لیکن کوشش کریں کہ آنکھوں کے اندر یہ مکسٹ بلکل بھی نہ جائے تو تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی لینے اور اچھے دکے سے مکس کرنا ہے اور اسے سکن کے اندر تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں نے جذب کر لینا ہے اور اسے اوور نائٹ کیلئے لگا کے چھوڑ دینا ہے اور سو بھوٹ کے نارمل جیسے آپ اپنے چیری کو واش کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل بار نہیں ہے تو چینل کو پلی سبسکرائب کر دیں ساتھی ساتھ پہل نوٹفکیشن کو لازمی ہون کریں تاکہ میں مزید بھی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹفکیشن چلا جائے اگر آپ کو اس ٹائم ایڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو جاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ